السلام علیکم ڈیئر فرنڈز کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تین طرح کے ڈریسز ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کلیوں والا فروک ایک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گھوٹے والا شرٹ اور ایک کیجول ویئر سب سے پہلے جی کلیوں والا فروک ہے یوک ہے یوک کے اوپر ہیوی مرویڈری والی جو ہے وہ بوٹی بنی ہوئی ہے ہیوی سیکونس ورک ہے اس کے اوپر اور یہ نیچے اس کی کلیاں آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ ساری کہ ساری اس کی کلیاں آ رہی ہیں اور کلیوں میں ہم نے یوز کی ہے گھوٹی لیس اور فیبرک اس کا ہے پیور شفون یہ والا یہ فیبرک پیور شفون ہے اور یہ جو اس کی کلیاں ہیں یہ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں آٹھ سے نو کلیاں ہے اس کی اور یہ جو اس کی کلیاں ان میں ساری جو ہے وہ گھوٹی لیس لے گی بھی ہے جو اس کا دامن ہے فروک کا اس کے اوپر ایک چوڑی جو ہے وہ سیکنس والی لیس اٹیچ کی ہوئی ہے میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ فروگ کی فال آ رہی ہے یہ دیکھیں اور یہ ہے جی ستاروں والی لیس جو اس میں لگی ہوئی ہے اور نیچے اس میں فیشن پٹی لگائی ہوئی ہے ہم نے ایکوا اور گولڈ کلر کی ٹھیک ہے جی یہ سیکنس والی ہے یہ دیکھیں یہ پٹی آ رہی ہے چھوٹا چھوٹا سا مطلب اس نے سیکنس لگاوا ہے چیک میں اور نیچے جو ہم نے فیشن پٹی اس کو دی ہے وہ بھی لیس کی طرح چوڑی دی ہے اور اس میں ہم نے یوز کیا ہے جامبار ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں اس کی جو ہے وہ کلیاں ان کی وٹ کیس طرح سے آئیے دیکھیں یہ کلیاں آ رہی ہیں جتنی بھی کلیاں سب میں گھوٹے والی لیس ہے اوپر سے اس کی وٹ جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو یوک اور نیچے فل گھیر جتنا آپ نے میکسیمم کرنا ہے اس کے حساب سے ہوتی ہے ٹھیک ہے دی یہ آگئی اس کی backsides Göq کی جو front back vai sleeve وہ ایک fabric کے ہیں اور جو اس کی کلیاں وہ ایک fabric کی ہیں یہ جی اس کا tessel ہے backside پہ خوبصورت سا tessel لگا وایا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے اور backside پہ بھی اسی طرح sequence والی بڑی بوٹی ہے اور باقی کلیاں میں چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں ہیں اور ساتھ میں کلیوں میں جو ہے وہ گوٹا والی لے س لگیوی ہے ٹھیک ہو گیا جو اس کا جو گھیر ہے فرنٹ بیک کا اس کے اوپر وہی چوڑی والی لیس لگی بھی ہے آپ چاہیں تو تھوڑا چوڑا بارڈر بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو نیچے آپ جسٹ گوٹی والی لیس لگوالے ایک تھوڑا کم فارمل چاہتے ہیں بازو اس کے ٹچ بٹن میں ہے سلم ہے بازو اس کے سامنے سے فور انچ جو ہے وہ اوپننگ ہے سلیز کی اور ٹچ بٹن کے ساتھ یہ کھلتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں بازو کے آگے بھی وہی چوڑی پٹی جو ہم نے لگائی بھی ہے وہ لیس لگائی بھی ہے اس کے بعد یہ آگیا ہے اس کا دوبٹا جس فیبرک میں اس کی کلیاں بنی بھی ہے چھوٹی بوٹی میں اسی فیبرک میں اس کا دوبٹا ہے دوبٹے پہ دو لیسز ایڈ کینی ہے ایک سیکنس والی لیس ہے اور ایک کرن لیس ہے جو کرن لیس ہے اس کو سامنے سے ابھی دوری لگی بھی ہے یہ کھینچنی ہی نہیں ہے یہ جب کسپنوں کے پاس جائے گی جب اس نے پہننا ہے پہننے لگیں گے تو ریموو کریں گے تاکہ کرن جو ہے وہ بلکل صحیح رہے ٹھیک ہے یہ دوبٹے کی لکھ ہے دوبٹے کے چاروں طرف ایک جیسا ہی بارڈر بن گیا ہے سیم سیکنس کے ساتھ اور کچھ اس طرح سے دوبٹے کی لکھ ہے دوبٹے میں اگر آپ نے فیشن پٹی لگانی ہو لیسز کے ساتھ تو آپ دو طرح سے لگا سکتے ہیں اگر پارٹی ویر ہے تو آپ اس کو کم چوڑی لگائیں اگر برائیڈل ویر ہے تو دھائی سے تین انچ یا چار انچ کی پٹی بھی آپ چوڑی لگا سکتے ہیں اس کے بعد دکھاؤں گی آپ کو اس کا ٹراؤزر یہ اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کا جو پانچہ ہے وہ ہے سکس پائنٹ فائنچ سٹریٹ ٹراؤزر ہے کیونکہ فراؤ کی لینف زیادہ ہے فل لینف ہے نیچے تک تو ٹراؤزر نظر نہیں آئے گا اس کے بعد یہ اس کا بیلٹ ہے جو لیس دوبٹے کے اوپر لگی ہوئی ہے اسی لیس کی جو ہے وہ ہم نے بیلٹ بنائی ہے تاکہ برائیڈ یا پارٹی ویر میں آپ کہیں بھی جا رہے ہیں ہم نے دوبٹے کو اڈجیسٹ کرنا یا اپنی فٹنگ اڈجیسٹ کرنی تو آپ بیلٹ لگا لیں تو اچھا لگتا ہے یہ جی میں ہینگر پر آپ کو ذرا سی اس کی جو ہے وہ لک تکھا دیتی ہوں ابھی پروپر سے یہ پریس نہیں ہوا تھا جب میں نے اس کی جو ہے وہ میں نے ویڈیو شوٹ کی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کی ساری کلیاں آ رہی ہیں اور کلیوں میں ساری گھوٹا لیس ہے آپ کو میں اس کی بیک سائیڈ بھی دکھاتی ہوں کہ اس کی بیک سائیڈ کیس طرح سے ٹیسل کیس طرح سے بیک سائیڈ پر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ لیس ہے ستاروں والی نا جو میں آپ کو کہہتی سیکوئنس والی لیس ہے نا یہ دیکھیں اب آپ کو قریب سے کلیر نظر آ رہی ہوگی یہ جی اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پر راؤن کے ساتھ فال والا گلہ ہے اور ٹیسل ہینک کیا ہوا ہے اور یہ جی کلیوں کی فال ہے یہ ذرا میں ان کو کہتی ہوں تھوڑا مجھے کھلا کر کے دکھائیں اس کو تاکہ تھوڑا سا نام نظر آئے کہ کس طرح سے اس کی فال آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کی فال آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جی نیکس میرے پاس جو شرٹ ہے یہ نشات کی لون کی شرٹ ہے اور اس کے اوپر ہم نے گوٹا ورک کیا ہے کہ کس طرح سے اس کو لگا ہے سارا مشین کا ورک ہے ہینڈ ورک نہیں ہے یہ یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں میٹ کلر یوز کیا ہوا ہے کچھ ہم نے برائٹ کلر یوز کیا ہوا ہے اور دو تین طرح کی لیسز کو مکس کر کے نیک پہ لگایا ہے اور یہ لک کے لیے اٹ کی ہے اور یہ جو اس کے پینلز آ رہے ہیں پینلز میں بھی گوٹا لگایا ہے دو طرح کا ہے ایک چھوٹیا والا گوٹا ہے اور ایک ٹرائنگلز والا گوٹا ہے یہ دیکھیں جو اس کا دامن ہے گوٹا lately مارکٹ سے ایک جو گوٹا لگایا ہے طرح یہ گوٹا تو کلیاں آ رہیا ہم یہ کلیاں آ اور بواڈر پہ 검ناہ کیا ہے یہ جو printed border ہے یہ dress کے ساتھ آیا تھا اور اس کو ہم نے بڑھا کے لگایا ہے اور جو نیچے blue border آ رہا ہے اس کا بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ printed ہے یہ اس کے اوپر لیسیز ہم نے ایڈ کیا ہے ایک copper color میں ایڈ کیا اور ایک gold shade میں ایڈ کیا یہ دیکھیں یہ پی نیچے سے نا جیسے اس کا نیچے سے نظر آ رہا ہے یہ اس طرح سے تھا اور اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ borders attach کر دیا یہ دیکھیں یہ copper میں ہے اور دو جو ہیں وہ golden میں ایک سیدھی لائن ہے اور ایک ٹرائنگل والے اب آپ کو دیکھاؤں گی اس کے slits یہ اس کے slits ہیں اس کے slits کو ہم نے کیسے formal کیا ہے ایک تو ہم نے اس میں گھوٹا لیس اٹیچ کیا دوسرا ہم نے اس میں جو ہے وہ fashion بٹی لگائی ہے ذری اورگنزا کے لگائی تو میں رون یا بلو بھی جا سکتی تھی لیکن ذری اورگنزا سے جو ہے وہ dress تھوڑا formal ہو گیا ہے تو لون کا dress لیکن آپ اس کو formally پہن سکتے ہیں یہ تھی اس کی آگی back side دیکھیں ایک عام لون کا shirt لگ رہا ہے back side سے لیکن یہ ہے کہ جب آپ اس کو front side سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بہت ڈیفرنس ہے یہ back side پہ یہ دیکھیں گھوٹا لیس ہے نیچے بھی گھوٹا لیس ہے میں نیچے والی side سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ایسے front side کے اوپر اور اوپر والی side سے دیکھیں کتی formal look آ رہی ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ دوسری side کے slits ہیں دوسری side کے slits بھی یہ as usual جیسے اس سائیڈ کے ہیں اس کے بھی اسی طرح سے ہیں اب آپ کو دکھاؤں گی sleeves sleeves کا شولڈر جہاں سے joint ہو رہا ہے وہاں پہ ہم نے لیس اٹیچ کی بھی ہے لیکن جو آگے ہے آگے اسی طرح سے ہے border ہے border کو گھوٹا لیس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے اوپر رکھ کے border لگا ہے کیونکہ بازو کے اوپر بھی printed border اسی طرح سے تھا ڈریس ہے یہ ہے ash green color راؤنڈ ڈیک ہے اور کرتا پٹی ہے کرتا پٹی میں loops لگے ہیں سیمپل ڈریس ہے لیکن اس کا نیک بہت خوبصورت ہے یہ کراس میں جو پٹی ہے بیسکلی یہ سیدھی لائن ہے تھی لیکن ہم نے اس پٹی کو بکرم کو کٹنگ کر کے اس شیپ میں رکھا ہے کہ کراس میں لائنز آجائیں دیکھیں یہ جو نیک ہے نا یہ بلکل سیمپل ہے لیکن جب آپ نے بنا کے پینا ہوا ہوتا ہے تو بہت ہی گریس فول لگتا ہے اسی لئے میں نے خاص طور پر یہ نیک شیئر کرنے کے لئے ایڈریس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے فرنڈ پر ایک دامن اور بازوں پر اس کے زگزگ ڈوری لگی ہوئی ہے ویسے اب میں نے سنائے کہ زگزگ ڈوری جو ہے وہ کلرز میں بھی اویلیبل ہوتی ہے لیکن یہاں ملتان میں کلرز میں اویلیبل نہیں ہے وائٹ میں کہیں کہیں اویلیبل ہے جس کو لوگ ڈائے کر کے یوز کرتے ہیں لیکن جو ہے وہ میں نے ویسے کلرز میں یہاں نہیں دیکھی ہے لیکن میں نے بہت سارے لوگوں سے سنائے کہ یہ کلرز میں آتی ہے اگر کسی کو پتا ہوں کہ یہ کلرز میں آتی ہے تو پلیز آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا اچھا جی یہ اس کے سلیوز ہیں سلیوز کے سامنے بھی گولڈن کلر کی جو ہے وہ زگزگ ڈوری لگی ہوئی ہے پرنڈ ڈریس کا اچھا ہے لیمن اس کا کلر کا دھوبٹ ہے اور لیمن اس کے اندر پرنٹ ہے ایش کریا اور لیمن کا اچھا کومینیشن ہے نیک ایک پر دوبارہ دکھاؤں گی یہ دیکھیں نیک اس کی بیسکلی مجھے اس کی نیک کی خوبصورت لگی تھی کہ کٹا پٹی کے ساتھ تین تین لوپس آ رہے ہیں اور کراس جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ پرنٹ کی ڈیزائننگ آ رہی ہے یہ والی اچھا جی اب تو آپ کو دکھاؤں گی اس کا ٹراؤزر اس کے ساتھ جو ٹراؤزر ہے وہ لوس فٹ میں ہے اس کا پانچہ جو ہے وہ ساڑھے دس ہنچ ہے یہ دیکھیں ٹراؤزر ہے اس کا اس کا جو پانچہ اس کے اوپر ہم نے لگائے ہیں بارڈر ویسے اس کے ساتھ چار پانچ بارڈر سے لیکن ہم نے بارڈر کو اس طرح سے سیلیکٹ کیا ہے کہ یہ چھوٹا بارڈر نیچے آجے اور بڑا اوپر آجے تاکہ ایک ڈیفرنٹ سی لوک کا ایک سیکونس آجائے ٹھیک ہو گیا جی اس کے ساتھ دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اپنا بچوں کا بڑوں کا بزرگوں کا گھر میں سب کا کھار رکھے گا ٹیک کیئر اور اللہ حافظ